نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پر روز نجدی ملاؤں اور سلح کلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علاہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں یہ تھے مددہ رسول شاہ شاہ ترنم جناب اکبر مہینی بنارسی صاحب کی بلا جناتی آمن قبط کے اشارہ آپ کے سماتوں کے تحلیز تک بیش کر رہے تھے حضرات مہترم فرم میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا یہ لوگ کھڑے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ لوگ آ کر کے بیٹھ جائیے اس لیے کہ بات میں شورائی سلام اور مددہان رسول جب آویں گے تو پھر آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی آپ لوگ آ کر کے بیٹھ جاؤں ابھی حضرت کی تقریر سمات کرنی ہے حضرت کی تقریر ہونے والی ہے حضرات مہترم بہت ہی خوش قسمت ہے آپ لوگ اور یہ خوبصورت محفل میں حضرت کی خوبصورت صدارت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ڈرئے گا مت بلکہ بگر ڈرے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیے ڈر کے کبھی نہیں بولئے گا اس لیے کہ جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے سبحان اللہ کبھی نہیں ڈرتا ہے ڈر کے کبھی بولتا ہی نہیں ہے بگر ڈرے ہوئے نبی کی نات سن کے بول دیتا ہے سبحان اللہ ورنہ مجھے کہنا پڑے گا کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اکبر بھائی دیکھئے گا مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرہ کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے عجیب آپ ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں ارے نبی کے نام پہ پتھر بگھننے لگتا ہے ابھی کچھ لوگ پیچھے سوچ رہے ہیں کہ بولو یا نہ بولی زندہ بات پھر میں اس شیر کو پیش کر رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک کیسے لوگ سنتے ہیں مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرہ کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے عجیب آپ ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں ارے نبی کے نام پہ پتھر بگھننے لگتا ہے نبی کے نام پہ پتھر بگھننے لگتا ہے حضرات محترم بایئے بلا تاخیر صدر اجلاس منبع اخلاص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مختی محمد یامین صاحب قبلہ جن کی خوبصورت صدارت میں یہ خوبصورت محتل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں بڑے ہی عطبہ ترام کے ساتھ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں آئیے حضرت کا استقبال کر لیں نعر تکبیر نعر رسالت جشن عید بلاد النبی جشن عید بلاد النبی مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مختی محمد یامین صاحب قبلہ نعر تکبیر نعر رسالت ارے بھائی میں رضاکار سے گزارش کروں گا پھر یہ بچیاں شور مچانے لگیے آپ لوگ ان کو خاموش کر دیئے حضرت کی ابھی تقدیر ہونی ہے پیچھے کچھ لوگ چلے جائیے کوئی بڑے چلے جائیے ان لوگ خاموش کر کے رکھیے خاموش ہو جاؤ جی اے بچے خاموش ہو جاؤ معزز قابل احترام علماء کرام لائق عزت و تکریم شعراء اسلام و برادران اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ ککرمتہ کے سنی مسلمان اس سالانہ جلسے میں اپنے بے انتہا خلوص کا اظہار کرتے ہیں جاذب نظر زیب و زینت ہوتی ہے قابل تعریف انتظام ہوتا ہے امدہ سے امدہ نظم و نست ہوتا ہے لیکن یہ شکایت ہر سال لہتی ہے کہ بچے آگے آ جاتے ہیں اور بڑے ادھر ادھر دائیں وائیں بیٹھتے ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جلسہ آپ نے اتنی کاوشوں سے اتنی محنتوں سے سجایا ہے آپ اگر آگے آکے بیٹھ جائیں تو کلام سنیں گے تب بھی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا واضح تقریر سنیں گے تب بھی آپ کی منفعات سب سے زیادہ ہوگی آپ اس کا لحاظ کریں ہمارے نقیبِ اجلاس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ دو مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کی کہ بچوں پر کنٹرول کریں اپنے جلسے کے نظم کو مضبوط کریں اور یہ جلسہ اچھی طرح سے چلے اس کا آپ بھرپور خیال لکھیں حضرات یہ اہلِ ککرمتہ کی کعوی شہر کوششیں ہیں کہ شعارہ بڑے اچھے اچھے بلانیئے ہیں اور نازم بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے منتخب کیے ہیں اور میرے علاوہ علماء بھی اچھے ہیں حضرات ایک بڑی خوشی کی بات ہے ابھی چند لمحے پہلے بنارس کے استاذ الشعارہ جنابِ اکرم بنارسی صاحب بھی بے شان و گمان اسٹیج پر تشریف لے آئے اچانک ان کے آنے سے بے پناہ قلبی بسرت ہوئی جی بے شک سبحان اللہ حاجی اکرم بنارسی صاحب یہ شاعر ہی نہیں بلکہ شاعر کر ہے ماشاءاللہ جی بے شک شعارہ ان سے اصلاح لیتے ہیں اور شیر گوئی کی نزاکتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں یہ آپ کی محبت کی کشش ہے کہ یہ بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں حضرات میری دو تقریریں آج دن میں ہو چکی ہیں ایک مسجد میں اور ایک آستانہ موسوی پر اب یہ تیسری تقریر ہے مگر مجھے ڈن لگ رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ تیسری تقریر بھی انیکی ہو رہی ہے اور جہالت غالب ہے کہ تین کا تین تیرہ تئیس کو لوگ برا جانتے ہیں حضرات یہ خیال اگر کسی ہو کسی کو ہو تو نکال دیجئے گا تین کا عدد بھی تاق ہے بے جوڑ ہے اور تیرہ کا عدد بھی بے جوڑ ہے اور تئیس کا عدد بھی بے جوڑ ہے اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ چیز کو پسند فرمائے بے شک سبحان اللہ تین کا عدد اگر برا ہوتا تو وطر کی نماز تین کیوں ہوتی مغرب کے فرض تین کیوں ہوتے یہ میری تقریر نہیں ہے میں آپ کے ذہن کو صاف کرنے کیلئے کہہ رہا ہوں تیس کا عدد اور تیرہ کا عدد برا نہیں ہے اسلام کی سب سے پہلی وہ مارکت العارہ جنگ جس نے پرچم اسلام کو بلند کر دیا اور دنیا کی تاغوتی طاقتوں کو سرنبو کر دیا وہ جنگ بدر تھی جس میں تین سو تیرہ بجائے تھے تین بھی تھے تیرہ بھی تھے اور اگر تین کا عدد برا ہوتا تو تیسرا پارا قرآن میں کیوں ہوتا تیسوا پارا قرآن میں کیوں ہوتا تیرہ پارا قرآن میں کیوں ہوتا میرے دوستو اور بزرگو یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اسلامی معلومات حاصل ہوں ہمارے ذہن اسلامی بن ہے ہمارے ذہن میں جو کچھ بےہودے لوگوں کی مجلسوں کی وجہ سے جو دلالتیں چھا گئی ہیں ان کا پردہ چاہت ہو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تقریر سمات فرمالیں ماشاءاللہ شاید کسی نے کنٹرول کیا ہے بچوں میں کچھ سکوت ہے آپ حضرات توجہ رکھیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی طیبین الطاهرین واصحابی المعزمین المكرمین وعلى جمیق من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد صدق اللہ مولان الرظیم وبلغنا رسول نبی القریم ونحب على ذلك من الشاہدين والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے شیر سماعت فرمائیے زاہد تمہارا تنس غلط رند مست پر حضرت استاذ شعرہ توجہ فرمائے زاہد تمہارا تنس غلط رند مست پر ارے مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ روتو ہے مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ روتو ہے اس ذہن اس شیر کی روشنی میں تھوڑی سی بات سنیں ایک آدمی نے نماز پڑھی اللہ کی تصویح و تحمید کی قرآت کی تشہد پڑا اور اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی کا اعتراف کیا اپنی جبینے بندگی کو زمین پر اپنے معبود کے سامنے ٹیکا دعا کر لی نماز سے فارغ ہوا اور اس نے مدینہ تیبہ کی طرف کو رخ کیا مدینہ تیبہ کی طرف کو رخ کیا توجہ کی آپ پہلے توجہ رکھیں یہ رسول کی محفل ہے اس میں بے توجہ ہی کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کل کو کہہ دیں قبر میں کہ تم ہی تو تھے کہ میرا ذکر ہو رہا تھا اور تم ادھر ادھر متوجہ تھے حضرات توجہ رکھیں ایک آدمی مدینہ کی طرف کو رخ کر کے کھڑا ہوا اس نے عدف سے ہاتھ باندے دل جھکایا مدینہ کی طرف لو لگائی اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ دروش شریف پڑھنا شروع کیا یہ ہوتا ہے دروش شریف پڑھنے کی صلاة و سلام پڑھنے کی ہر کسی کی ہمت نہیں ہے ہر کسی کی جرعت نہیں ہے یہ وہی پڑھتے ہیں جن سے نبی پڑھوا لیا میرے دوستوں اور بزرگوں مگر کچھ لوگ گھورنے لگتے ہیں اہل سنت کی مسجدوں میں تو کوئی بات نہیں آپ کوئی اجنبی جگہ چلے جائیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا جن کے نزلی کی عمل خراب ہو اب ہی میں اپنے گھر سے آ رہا تھا پچھلے ہفتے کی بات آتا سنیں غور سے اسلامیاں مسافر خانے کی مسجد ہے وہ بنائی تھی سنیوں نے لیکن آج مرور ایام کی وجہ سے وہ دیوبندیوں کے قبضے میں چلی گئی میں جب بھی اترتا ہوں جاتا ہوں یا آتا ہوں وہی نماز پڑھتا ہوں اور سوئے اتفاق یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ایک نجار ایک نجار کا لڑکا وہاں امام ہے پہلے اس کا باپ تھا اور اب وہ ہے الحمدللہ چاہے جماعت ہوتی رہے میں بہت ہی نڈر ہو کر اپنی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد میں صلات و سلام پڑھتا ہوں اب کے زہر کی نماز ان کی ہو چکی تھی بعد میں میں نماز پڑھنے گیا نماز سے فارغ ہوا میں نے مدینہ کو رخ کیا ہاتھ بان کے میں نے ضرور دو سلام پڑھنا شروع کیا آج تاہ 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 دو تین آدمی مجھے دیکھنے لگے میں نے اور طول دیا میں نے کہا ٹھیک ہے خوب جم کے پڑھوں گا یہ وہ اس سے کچھ کہے کچھ بولے تو کچھ شیڑے تو پھر پتا چلے گا ہی دے تو خیر میں پڑھتا رہا پانچ منٹ کے بجائے میں نے پندرہ منٹ پڑھا مگر وہ ایسے گھور رہے تھے جیسے آجائب خانے کا کوئی جانور آ گیا دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے ہمارے گاؤں کا وہی امام ہاں نماز پڑھائی اس نے وہ نماز کے بعد کھانا کھانے سے لگیا کھانا کھا کے نکلا انہوں نے یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا بریلوی ہے میں نے اشارہ سمجھا میرے دوستو اور بزرگوں تاجب کی بات ہے ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کو رخ کرتا ہے اور ہاتھ بان کر سلام کرتا ہے تو کوئی گھورتا ہے کوئی لانکان کرتا ہے ارے وہ کسی کو گالی دے رہا ہے وہ کسی کو غیبت کر رہا ہے وہ کسی کے باپ دادا پر لانکان کر رہا ہے وہ کسی کو گالیاں دے رہا ہے کسی پر سب کو شتم کر رہا ہے اپنے نبی کو سلام ہی تو کر رہا ہے ذاتی تمہارا تنز غلط مستی میں نے پڑا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید بلاد النبی حضرت علامہ مفتی محمد یامین صاحب نعرے تکبیر ہاتھ باندے کھڑا ہے سر جھکائے کھڑا ہے ہوتوں کو جنبش دے رہا ہے کسی کو گالی دھونی دے رہا ہے نبی کو سلام ہی تو کر رہا ہے ظاہر تمہارا تنز غلط رند مست پر مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلن تو ہے ہاتھ باندے کھڑا ہے نبی کو سلام ہی تو کر رہا ہے اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد باری و سعیدی و بارک و سلیم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ حضرات محترم میرے دوستوں اور بزرگوں صلات و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی مقبولیت پر گارنٹی ہے نماز روزہ وغیرہ اللہ ہر سننی کا قبول فرمائے رہو گا لیکن صلات و سلام ایسا ہے کہ اس کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہی ہے کیونکہ یہ اس کے محبوب کے لیے دعا ہے یہ اس کے محبوب کے درجے بلند ہونے کے لیے بندہ کہتا ہے تو یہ قبول بھی ہے اور اس کے سدقے میں اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے جی بے شک سبحان اللہ حضرات دیکھیں ذرا سوچئے نفسیات سے کام لیتی ہے آپ فطرت سے فیصلہ کیتی ہیں ایک اجنبی شخص ہو ناشنائے محض ہو کوئی دید شنید آپ کی نہ ہو آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہو توجہ ہے نا ذہن حاضر ہے ایک اجنبی آدمی نوبارید آدمی مسافر آدمی پردیسی آدمی آپ کی دکان پر آ کر کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے آپ کے والی صاحب بڑے بہترین آدمی تھے آپ کے اببہ بڑے سخی تھے آپ کے والی صاحب بڑے غریب پرورت تھے آپ کے والی صاحب یتیبوں کی سرپرستی کرتے تھے آپ کے والی صاحب نمازوں کی پابندی کرتے تھے آپ کے والی صاحب صدقہ و خیرات کرتے تھے آپ کے والی دینی کاموں میں خرچ کرتے تھے آپ اس کا مو دیکھیں کہ یار یہ کون آلیا بھئی یہ مجھے میرے باپ کو کیسے جانتا ہے مجھے کیسے جانتا ہے میرے باپ کی صیرت اسے کیسے معلوم ہی آپ بتاؤ انصاف سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہو کیا آپ اسے دھکا دے کر بھگاؤ گے بولو نالائق بیٹا ہی بھگائے گا آپ کہیں گے ارے بھائی آپ کہاں تشریف لائیں تشریف رکھی کہاں دولت خانہ ہے کس کس مخصص سے آپ یہاں آئے ہیں میرے والد کو آپ کیسے جانتے ہیں میرے والد کی آپ گوبیاں بیان کر رہے ہیں ان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں ان کی مدھو سلا کر رہے ہیں آپ تشریف رکھیے بیٹھئے آپ اس کی خاطر مدارات کریں گے چاہ پلائیں گے کہیں گے کھانا کھا کر جائیں یا دھکا دیں گے آپ خوش ہوں گے نہ اس سے میرے دوستوں ایک لائق بیٹا اپنے باپ کی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے تعریف کرنے والے کی عزت کرتا ہے ایسے ہی اگر لائق امتی ہے تو اپنے نبی کی تعریف کرنے والے سے خوش ہوتا ہے بے شک سبحان بیٹھا نارے تکبیر نارے رسالت محبت کی علامت ہے نبی کی تعریف اگر آپ کے ہاں کوئی کرنے لگے اور نبی پر صلاة و سلام پڑھنے لگے تو کیا آپ اسے دھکا دیں گے نہیں آپ اپنے باپ کی محبت میں اجنبی آدمی کو جو باپ کی تعریف کر رہا ہے آپ اسے نواستے ہیں آپ اس سے پیار کرتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں اس کا وطن پوچھتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو نبی کی عزت تو نبی کی عزت و عزت باپ کیا تمام انبیاء تمام مرسلین سے بڑھ کر ہیں سچے امتی کی پہچان یہ ہے اگر کوئی اس کے یہاں آ کر نبی کی تعریف کرنے لگے تو اسے سینے سے لگے بے شک سینے دروشری پہنے زور سے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دستور محبت ہے کہ اپنوں کی تعریف کرنے والے سے لگا ہوتا ہے بچوں ذرا خاموش رہو میں نے ایک صورت قرآن کی پہی ہے اس کی سعادت نصیب ہوئی ہے قرآن کریم فرقانِ حمید یہ صرف امتِ محمدیہ پر اللہ کی عنایت ہے کتابیں بہت سی نازل ہوئی ہیں ابھی نازمِ اجلاس نے پڑھا صحیفہ کوئی بھی ہو وہ مثلِ قرآن ہو نہیں سکتا اور منافق کو کبھی احساسِ ایمہ ہو نہیں سکتا حضرات یہ قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے اور جس نبی پر اترا ہے وہ نبیوں میں افضل ہیں اور جس امت کے لیے اترا ہے وہ بے شک سبحان اللہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ غنید قرآن فیضان کا سرچشمہ حضرات قرآن دیکھو تو عبادت قرآن پڑھو تو عبادت قرآنِ قریب کو اگر حدیعہ کرو تو عبادت ہے قرآنِ قریب پڑھاؤ تو عبادت ہے پڑھو تو عبادت ہے حضرات قرآن کتنا اچھا ہے اس کا تعرف صاحبِ قرآن ہی سے کرا تا توجہ یہ ہمارے اللہ انہیں سلامت رکھے یہ ہمارے مولانا شاہ عبادت صاحب ہیں یہ ہمارے حافظ صاحب حالی صاحب میں نام سے واپس نہیں یہ مولانا عبدالقدوس صاحب ہیں ادھر سب یہ قرآن کے خدام ہیں اللہ کوئی انہیں سمجھے نہ سمجھے اور کیوں نہ سمجھنگے مجبور ہیں عزت انہیں اللہ نے دی ہے کوئی ان کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا جی ایک رئیس ہے ایک امیر ہے ایک پردھان ہے ایک بہریشٹر ہے آس پڑھنی ہوگی تو چاہے امام غریب ہی کیوں نہ ہو مفلس ہی کیوں نہ ہو اسی کے پیچھے کہے گا میں پیچھے اس امام کے اختیار تم بڑے ہو لیکن قرآن جس نے پڑھ لیا ہے اللہ نے سرداری اسے دی ہے اللہ نے امامت اسے دی ہے بیشبائی اسے دی ہے بڑے سے بڑا آدمی کہہ رہا پیچھے یہ اس کی حیثیت نہیں ہے یہ قرآن جہاں پہنستا ہے ذرے کو بیشبائی قرآن جہاں پہنستا ہے قطرے کو ذریع کر دیتا ہے قرآن جہاں پہنستا ہے چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے قرآن جہاں ہوتا ہے چھوٹے کو کھرا کر دیتا ہے قرآن جس کے دلیں اتر جاتا ہے اگر وہ جہنمی ہوتا ہے آہا بیشبает قرآن پڑھنے پڑھانے والی یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ رضا موسیٰ ہے یہ جب مدرسہ قائم ہوا تھا تو اللہ کا فضل ہے یہ خادم آتا تھا مجھے سے نام تجویز کرایا اور میں نے کہا حضرت سید شاہ موسیٰ ہیں اور سید شاہ موسیٰ کے صحیح طور پر ماننے والے وہی ہیں جو رضا کے غلام میں نے نام رکھا رضا موسیٰ بہت معنیت ہے اس میں بہرحال اس مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے قرآن کا درس دیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ مجھے لگا پڑھانے والے توجہ رکھتے ہیں ابھی دو بچوں نے نات پڑھی ان کا لہجہ ان کا انداز ان کا بلا تکلف پڑھنا مجھے یہ بتا رہا تھا کہ اساتیزہ محنت کرتے ہیں بچوں کی جھجک کو دور کرتے ہیں بچوں کو اب تقریر میں نات پڑھنے میں بے خوف اور بے باق بناتے ہیں اللہ اور مزید اس ادارے کو برکتیں عطا فرمائے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتوں سے اور مدرسہ چلانے والوں کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فعل آمین قرآن پڑھنے پڑھانے والے کیسے ہیں میں کیا بتاؤں خود نبی جن پر قرآن اترا ہے وہ فرماتے ہیں علامہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا شاہ صوفی عبدالسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے حدیث پڑھی ہے یہ ناظر میں اجاز بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم بے شک سبحان اللہ سب سے اچھا وہ ہے سب سے اندابو ہے سب سے بڑھیا وہ ہے جو قرآن سیکھے یہ سنت کس نے دی ہے یہ سنت کس نے دی ہے کسی ایسے ویسے نہیں دی سمجھ رہے آپ توجہ ہے اس طرف نا بات سننے ہیں میرے دوستو یہ سنت کس نے دی ہے یہ سنت اس نے دی ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے ہیں ہے اس اچھے سے اچھے ہیں جو سب سے اچھے ہیں جو سب سے اندابو ہے جو سب سے اعلی ہے جو سب سے والا ہے انہوں نے بتایا ہے سب سے اندابو قرآن پڑھنے 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 اور ارے بھائی ان بچوں کو ذرا سمجھا دی آپ لو ذرا کوئی بڑے ہو کر پیچھے چلے جائیے یہ سب بچیاں جو شور کر رہی ہیں ان کو خاموش کر دی گئے آپ سے ہماری اہلِ قرآن سے بہادم گزارش ہے کہ آپ جلسے کی شروعات میں سمجھدار لوگ آگے بیٹھیں بچوں کو پیچھے رکھیں اور انتظام کرنے والے کچھ حضرات کہیں تاکہ بچے شور نہ بچائیں بہرحال دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم والی حمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کی ایک صورت پیش کی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کونسی صورت قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ حضرات میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا تھوڑی دیر اس قرآن کی صورت سے فیض لینا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ ایک پڑھنے میں چھوٹی سی صورت حضرات یہ صورت حجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں ایک رکوع ہے چار آیتیں ہیں پندرہ کنمے ہیں پیتالیس حروف ہیں یہ صورت قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ وَلِی سب کو یاد کرنی چاہیے میرے سرکار کی حدیثیں سنو مرنا سب کو ہے مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے مگر جناب دعا کرو کہ اللہ تعالی عشق محمدی میں موت آمین مصلح کے عالی حضرت پر مصلح کے مزرگان دین پر موت آمین بولی آمین حضرات میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہو میں ہندی کی چندی کر رہا ہوں اردو کی سردو کر رہا ہوں جو مرض الموت یعنی ایسے مرض میں ہو کہ اب جابر ہونے کی امید نہیں ہے اس میں چل بسے گا میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص ایسے مرض میں ہو کہ جو لبے گور ہو جو موت کا انتظار کر رہا ہو اگر وہ قل ہو اللہ احد پڑھتا رہے اس عالم میں تو اس پر اس کے لیے قبر کا جھٹکا بھی نہیں ہوگا قبر کا فتما بھی نہیں ہوگا اور فرشتے روز محشر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سراث سے گزار بے شخص سبحان اللہ صلی اللہ یاد کرو قل ہو اللہ خل ہو اللہ چھوٹی صورت ہے یاد کرو مرنا سب کو ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرات قرآن فیض کا دریہ ہے قرآن کریم ہمارے جان و مال کی حفاظت کا مجرم نسخہ ہے میرے سرکار کی حدیث ہے راب سنو بہت سے لوگ باتیں کرتے کرتے بہت سے لوگ فون کرتے کرتے بہت سے لوگ لیپ ٹاپ دیکھتے دیکھتے اخبار پڑھتے پڑھتے لغویات میں مصروف رہتے رہتے سو جاتے رات خواب دیکھتے ہیں بڑی بڑی شکلیں نظر آتی ہیں ارے بھائیو آپ باتیں کرو جائز لیکن سونے سے پہلے اگر رات کی حفاظت چاہتے ہیں تو سرکار کے فرموزے پہ عمل میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے سوتے وقت تین مرتبہ قلو اللہ آر اور تین مرتبہ قلعوزو برب الفلق پڑھ لے اور تین مرتبہ قلعوزو برب الناس پڑھ لے یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ یاد نہ ہو یاد کر لیں مولانا صاحب سے حافظ صاحب سے تین مرتبہ قلو اللہ تین مرتبہ قلعوزو رب الفلق تین مرتبہ قلعوزو رب الناس اگر آپ پڑھ کر سو گئے سرکار فرماتے ہیں اگر اس رات میں اس کا انتقال ہو گیا سوتا ہوا رہ گیا اور آنکھ نہ کھلی حیات نہیں آئی واپس تو اسے شہادت کا درجہ آہاہ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ اگر موت آگئی تو شہادت کا درجہ ملے گا اور اگر بیدار ہو گیا تو گناہ صغیرہ کی مغبرت ہو جائے گی بے شک سبحان اللہ میرے دوستو اور بزرگو قلو اللہ ہوا حق اللہ السمد یہ مبارک صورت حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا حضرت مولا علی اللہ ہم لیتے ہی مشکلیں کافور ہو جاتے ہیں اگر کسی مشکل میں فسے ہو تو آلہ حضرت شجرے کے یہ شیر پڑھو یا مردوں کی مشکل کشاہی کے لیے ایک نسخہ دروش پڑھنا اللہ اللہ صلی سیدنا بارک صلی 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 سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہ سب صورتیں ہمیں بھی پیش آنی کما تدین و تدان حدیث میں ہے جیسا کروگے ویسا اگر آج آپ کسی کے لیے عیسال سواب کروگے کسی کو فاتحہ پڑھ کر بخشوگے قبرستان مجا کر مردوں کے لیے دعائے مخفرت کروگے تو انشاءاللہ تمہارے لیے لوگوں کو توفیق دے گا کہ وہ تمہارے لیے عیسال سواب تمہارے لیے دعائے مفرد کریں مولا مشکل کشا علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں حضرات قبرستان میں جانا بھی چاہیئے بہت میں حدیث سنا ہوں حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں چلا جائے اور اور پچھ نہ کرے یعنی اور بھی اگر پڑھنا تو پڑھے صرف گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ عادت بھی بڑا پیارا ہے گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے اور پڑھ کر خبرستان کے مردوں کو اس کا سواب بخش دے تو جتنے مردے ہیں ان سب کو سواب ملے گا اور سب کی برابر اس پڑھنے والے کو سواب بھی بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کل سے یہ عمل شروع کر دو آپ عیسالِ سواب کریں گے تو آپ کے سواب میں کمی نہیں ہوگی قلو اللہ احد پڑھو گے جتنے مردے ہوں میں سب کو سواب پہنچے گا اور سب کی برابر آپ کو ملے گا حضرات یہاں سے اہلِ سنت کا ایک عقیدہ اور ان کا ایک معمول ثابت مولا علی مشکل کشاکی تعلیمات اہلِ سنت و جماعت بے شک ہمی تو کہتے ہیں قبرستان میں جا کر قرآن پڑھ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہلِ سنت ہی کا عقیدہ ہے حضرتِ علی فرما رہے ہیں قبرستان میں جا کر مردوں کو انسالِ سواب کرو یہ سنیوں کا عقیدہ ہے گویا کہ اہلِ سنت و جماعت مشکل کشاک بے شک سبحان اللہ اہلِ سنت و جماعت قبرستان میں جاتے ہیں اور عیسالِ سواب کرتے ہیں میرے دوستوں اور مزرگوں خضرات میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو سنو دین کی باتیں سنو کامیابی کی باتیں سنو میرے سرکان نے فرمایا ہے قبرستان میں جایا کر فاتحہ پڑھا کرو مردوں کو سلام کیا کرو قبرستان میں جانے سے ایک تو آدمی دنیا میں غافل نہیں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تکبر غرور ٹوٹتا ہے اپنی موت یاد آتی ہے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے کمزوروں کی مدد کا جذوہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی اللہ سے ڈڑتا ہے نیکیوں کی طرح بڑھتا ہے اور گناہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے پر عمل کرو حضرات یہ قل ہوا اللہ احد کتنی مبارک صورت ہے ضرور شریف پڑھنے ایک آیت سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں چونکہ پر کرام آگے بھی بڑھنا ہے زور سے ضرور پڑھنے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد میرے سرکار کی حدیث سے حضرات آپ سے باعدم میں ارز کر رہا ہوں یہ جلسہ ہے کوئی بازار نہیں ہے یہ جلسہ ہے کوئی جناب پینٹ نہیں ہے جلسہ کرانے والوں سے پوچھو علماء شعارہ کو بلانے والوں سے پوچھو ان کے جگر گردے سے پوچھو کب سے یہ انتظام کر رہے ہیں کب سے یہ پلان بنا رہے ہیں میرے بھائیو سننے والوں تشریف لانے والوں آپ اپنے نبی کے دام پر آئے ہیں اپنے نبی کی یاد نہ آئے ہیں تو نبی کا پیغام سننے کی کوشش کرو تاکہ نبی تم سے خوش ہو جائے اور دونوں جہان کی برکت سلم غزبہ تبوک میں تھے کہاں تھے غزبہ تبوک میں مصروف تھے بہت دنوں تک محاصرہ ہوتا رہا بہت دنوں تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا بہت دنوں تک مجاہدین اسلام اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے تگو دو کرتے رہے اسی اسلام میں حضرت معافیہ مزنی کا انتقال مدینے میں ہو جاتا ہے مدینے میں معافیہ مزنی کا انتقال ہو گیا یہ نبی کے صحابی ہے ادھر نبی غزبہ تبوک میں بہت دور ہیں مدینے سے مدینے میں نبی کے صحابی کا انتقال ہوا اور سے سننے کی بات ہے حضرت جبریل صدرت المنتحہ کے للعالمین میں حاضر ہوتے غزبہ تبوک مہائے سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے پوچھا تم کیسے آئے اے جبریل کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک شہابی کے انتقال کی خبر لے کر آیا ہوں میرے دوستو اور مزرگو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں مدینے میں معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا ہے آپ انہیں چاہتے تھے وہ آپ سے محبت کرتے وہ آپ کے دیوانے تھے آپ ان پر نگاہ کرم کرتے تھے نگاہ لطف کرم سے انہیں دیکھا کرتے تھے مجھے بڑا سوچ ہوا کہ رسول اللہ غزو طبوک میں مصروف ہیں اور مدینے میں ان کا انتقال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابی اس برکت سے محروم رہ جائیں کہ رسول اللہ ان کی نماز جنازہ ہوا یا رسول اللہ میں حاضر ہوا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ معافیہ مزنی کے جنازے میں شرکت چاہتے ہیں سبحان اللہ حضرت جبریل رسول پاک کے دربان ہے اللہ غنی رفات اہمان محمد جبریل سا قدسی بھی ہے دربان محمد سبحان اللہ آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ چاہیں تو میں جنازے کو مدینے سے یہاں نہ سکتا سبحان اللہ معافیہ مزنی کا جنازہ میدان تربوخ میں پہنچ گیا سبحان اللہ حضرت جبریل کو جب یہ طاقت ہے جب غلام کا یہ حال ہے تو آتا کی شخصی کا عالم کیا ہو با جب نار تکبیر نار رسالت جشن عید بلاد نبی نار تکبیر نار رسالت حضرت جبریل نے فرمارا جنازہ آگیا کہاں سے مدینے سے میدان تبوخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا حکم دیا امام الانبیاء محبوب خدا سردار انبیاء رحمت للعالمین امام المرسلین پیشبائے اولین و آخرین جناب محمد رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ کا سلام پیرا تو کہا اے جبریل تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں ہوئی کہا یا رسول اللہ مجھے ان سے محبت ہے مجھے قلبی لگاؤ ہے میرے آقا نے فرمایا اے جبریل اور صحابہ سے کہا کہ یہ اللہ کے اتنے مقدس بندے ہیں کہ میرے پیچھے دو صفے فرشتوں کی تھی جس میں ہر صفے ستر ہزار فرشتے ان کی نماز جنازہ مشریف کتنے ستر ہزار فرشتے اللہ تبارک وطالعہ کے رسول صلی اللہ وطالعہ نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کو پتا نہیں تھا سرکار بہت سی چیزیں اس لیے پوچھتے تھے تاکہ سوال جواب ہو تو ہم ہی تک محدود نہ رہے دوسروں تک روایت بیش پہنچ جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ حضور نے جبریل سے پوچھا میرے دوست اور بزرگوں یہ بھی تو دیکھو کہ جبریل خادمانہ آ رہے ہیں اور نبی کی خدمت کرنے کے لیے غلام کا جنازہ میدان تبوک میں پہنچا رہے ہیں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ انہیں یہ عزت اس لیے ملی ہے کہ انہیں قل ہو اللہ حد سے محبت تھی اکثر قل ہو اللہ حد پڑھتے رہتے تھے چل پھرتے پڑھتے تھے نمازوں میں پڑھتے تھے دعاوں میں پڑھتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے مسلمانوں قل ہو اللہ حد یا اور کوئی صورت ہو پڑھو اور قرآن کریم سمجھو قرآن کریم پر عمل کرو اور رسول اللہ کی سیرت اور سنت پر چلو میرے بھائیو سنجیدگی اپناو میرے دوستو اسلام کے اندر وقار ہے سنجیدگی ہے عدب و تہذیب ہے اگر نات بھی آپ سنیں تو تہذیب کے طائرے میں سنیں اگر کوئی شاعر پڑھ دیں سنجیدگی کے ساتھ دیں تاکہ کلام بھی گرب نہ ہو اور داد بھی ہو جائے شور ہنگام اسلام کو پسند نہیں ہے اس سے جنسوں کا وطار مجروع ہوتا ہے اس سے شیر تار تار ہو جاتا ہے پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے آپ حضرات کی یہ کابشیں اللہ قبول فرمالے اور اللہ تعالیٰ اس جنسے کی برکتوں سے سید شاہ موسیٰ کی نسبت سے اور رسول اللہ کی انائت سے اللہ دونوں جہان کی برکتیں اطاف فرمائے وآخر